جو شری جگت جننی کی ہی نگری ہو آہا کیا شوبہ ہوگی کیا شوبہ ہوگی اس سمیہ کے آہا پوری برات جنک پر میں ٹھہر گئی اور دیکھئے پوری برات جنک پر میں ٹھہر گئی سارے کاری کرم ہوئے جیمال تب ہی ہو گئی تھی بھاوری ہو بھاوری ہو جوڑی گئی گانٹ پٹپیت چونری کے ساتھ دیکھت ہی موہے من جڑت جڑا وری ویدن کی ساکھیں پڑ بھاکھیں ملی لوک ریت ایتے میں انوپ ایک بلت بنا وری وندو کبھی آنم سیاہ کو دیکھ دو لہجو تھاؤں ہی کھڑے رہے نہ آگے بڑیو پاؤں ری بھول گئی منڈپ کلش کھم بشری کشوری جو سامر شریر کی ہی دین لاغی بھاوری سامر شریر کی ہی بھاوری دین لاغی بھاوری آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آج کی بات سنو سجنی مڑوا میں بھائیو ایک کوتک بھاری جیون بیٹھے پراتی سبے تب ناری چڑی مثلیس اٹاری اور رام کو روپ نہارت ہی موہ گئی سب گاون ہاری اور بھول گئی اوہ دھیس کو ناؤ سو دینے لگی مثلیس خوگاری ایسی بھگوان کی شعبہ سارے بھراتی بھوجن کرنے ویٹھے ایک دن دال بھاتر گوگھرت پرسے سب کے آنگے اور بس تو پرسط پرسط میں اوہ دھی دھی رجتی آگے کری آچمن پنچ کولی کر چٹپٹ جیون لاغے بھوجن دکھا بھی پورے طریقے سے پرسا بھی نہیں انہیں تو آچمن کیا اور پانچ کور رکھ دیے ترنت کھانے کو دوڑے مانگ نہیں پڑے گا کچھ مانگ لاؤ کچھ بھی مانگ لاؤ تو کہنے لگے رانجے کہ کام کرو ہمارے بھرات میں جتنے بھی عویواہت بالک ہیں سب کے بھواہ کراؤ ایسی مانگ اور اوپر سے دولہ سرکھار کی مانگ اب آپ بتاؤ پہلے تو عویواہت بالکوں کا چین کیا اتنے سارے بالک ان میں بھی بھر جنت پر میں ان کے نروب ودھو پوری کنڈلی میں لائے گئی کسی کا بھواہ آج کسی کا کل ایسے چھے مانگ لاؤں چھے مہینے بھگوان کی بھرات رکی جنت پر میں رکی اب متھلا والوں ایسے ہی کہ چھے مہینے بھگوان کی بھرات جنت پر میں ہی رکے اور دیکھئے متھلا والے تو سوچتے ہیں کہ بھگوان وہیں رکھتے ہیں متھلا والے یہی سوچتے ہیں کہ بھگوان وہیں رکھتے ہیں لیکن اور روج دشرت جی کہتے ہیں کہ مہاراج جنک جی سے کہتے ہیں کہ مہاراج اب جلے جانے تو لیکن دشرت جی پریم کے بیوش ہو کر جانے نہیں دیتے ہیں اب ایک دن کی بات اب جانے نہیں دیتے تو بھرات کو رکی تھی اب ایک بار ایک لیلہ ہوئی سکھیاں شری رام جی کے پاس آئیں اور کیا کہنے لگی لائن دیبی کے 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 لائن دی مہراج یہ ہماری کل دیوی ہیں ان کو پرنام کرو اچھا اور سکھیوں نے ونود میں ایک بھگوان شری رام کی جوتیاں اور اس کی اوپر کپڑا رکھ دیا اور کہنے لگیں ہماری کل دیوی ہیں انہیں پرنام کرو رام جی بولے پہلی بات دو ہم پرنام کیوں کریں اور دوسری بات پرنام کریں تو کر لے رہے پرنام کیا جاتا ہے رام جی گئے اور رام جی نے کہا لگے نے ایک بات کہیں ان کو کپڑے سے ڈھٹ کر تم نے کیوں رکھا ہے ان کو کھولو کھولو گے تو درشن ہوگا ہمیں درشن ہوگا تو پرنام کریں تو رام جی کپڑا ہٹانے کے لیے آنگے بڑے تو سکھیاں بولیں دوری رہو چھوئی ہو جنہی کب ہو ان کو چھونا مت کیوں نہیں چھوئے قد تم ہو بینا نہ آئے للا ان دیوی کے لاغ اپاں 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 لیکن رام جی بولے جن دیوی کا درشن تو کپڑا کیوں نہ ہٹائیں کہا کہ تم بینہ نہائے ہو کہا ہم نے تو اشنان کر لیا صحیح ہے وہ نہیں گیلے وستروں سے ہی ان کے درشن کیے جاتے ہیں حیرام جی کہلے اتنی اٹر ہے تو ہمیں نہیں کرنے درشن جانے دی ہم نہیں کریں گے پرنام کیونکہ جن کا درشن ہے ہی نہیں ان کو کیا پرنام کرنا شتر گھنجی سے بوچھا مہاراج آپ پرنام کر لو شتر گھنجی کہلے پہلے ایک بات بتاؤ یہ کہاں کی کل دیوی ہے جنک پر کے کہاں ہم کہاں کے آئیو دھیا کے کہاں کی واہ یہ بات ہے کل دیوی جنک پر کی اور پجاری آئیو دھیا سے آئے جہاں کے دیوی وہیں کا پجاری ڈھونڈ لیں کہاں کہاں ہے کون کو پریسا لکشمن جی سے کہا مہاراج آپ آپ کچھ کہو آپ پرنام کرو کن کا پرنام کرنا ہے لکشمن جی نے کہا دیوی کا کہاں ہم دیوی کو کسی کو نہیں جانتے ہم کے نانیم جانے نئی کو جانے نہ جانے ہم آدے تو بس رام جی ہی ماتا پتا ہے لیکن بھارت جی سے جب کہا بھارت جی نے کہا اچھا کل دیوی ہے ترند پرنام کرنے چلے گئے لیکن لکشمن جی نے دیکھا تو رام جی سے بولے کہ دیکھو مہاراج پرنام کرنے جانے یہ سکھیوں کا ونود بھی نہیں سمجھتے یہ سکھیوں کا ونود ہے بھارت جی پرنام کرنے چلے گئے تو رام جی بولے کہ ارے رہنے تو لکشمن بھارت سادھوں ہیں لکشمن جی بولے سادھوں ہیں تو یہ سسرال ہے پوری سادھوں تھا یہیں دکھانی ہے پرنام کرنے چلے گئے لیکن جیسے ہی بھارت جی اب بھارت جی کا پرنام تو آپ سب جانتے ہو بھو تل پرے ہو تب ہی سکھیوں نے کپڑا ہٹایا تو دیوی تو نہیں رام جی کی جوتیاں تھیں سکھیوں ہسنے لگیں دیکھو کسے پرنام کر رہے ہو کسے پرنام کر رہے ہو لیکن جو بھارت جی نے دیکھا بار بار پرنام کرنے لگے کہنے لگے دیویوں تم نے مجھے بتا دیا کہ ایک دن مجھے بھی رام جی چھوڑ کر چلے جائیں گے تب میں کس کے سہارے رہوں گا مورے شرن رام کی پنہ اور ایسا بھلوت ایک دن شریطہ شرط جی نے کہا مہراج اب تو چلنا چاہیے جنک جی سے کہا کہ اب تو چلنا چاہیے لیکن جنک جی بھو کہ نہیں بار بار رکھ لیتے ہیں کہ آج تو کہنے لگے نہیں نہیں مہراج کہنے لگے نہیں مہراج آس تو چلیں گے کیا کہنے لگے شری آج ودائی ہونے لگے شری سیتہ جی سے اور شری تشرج جی کہنے لگے مہراج چلنا چاہیے اور شری جنک جی جی جیسے گیانی گیانی پرہ جو جنک جی جی جیسے ہیں بے بھی آج رونے لگے منتری سبے منمون ہوئے مچھلیس کی شورت جوون لاغے مانو وراغ کی راستی محیفت درگنجل ونڈو سے جوون لاغے جنک جی جیسے ہیں مرجان مٹی کہیں جان کی جان کی روانے لاغے رونے لگے جیسے رام جی سے کہتے ہیں یہ میری بیٹے اس کے بھول چک معاف کرنا یہ کمار ہی آسوں بھولائی ہونا مِتھلا پتی بھون دیا سی رہے مطی جا کی عبود کھجائی ہونا سکھیان کے سنگ ہو بندو للا اکھیان کی اونٹ پٹھائی ہونا رگنندن پران پیارے کبوں انجان سیاہ پہ رسائی ہونا کروڑ مت کرنا آونے ہوئے جبے سسراری للی سکمار کو ہوں سنگ لیجے اور کانکری ہوں جو سیاہ کے کبوں پگ میں گڑے تو پتیا لکھ دیجے مطائیں سمجھاتی ہیں